اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الہی لا تکرنی لا نفسی طرفت آئی من عبدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح اگر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کلپ بہت زیادہ غیرل ہو رہا ہے اور اس کی حوالے سے کئی حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ویڈیو کلپس میں اور مختلف صورتوں میں اور کئی لوگوں نے دفاع میں بھی بات کی اور کئی قرآن کی آیتیں ان چیزوں میں پڑنا نہیں چاہتا بس ایک مختصر آپ کی ختمت میں رکھوں کہ کسی پر بھی فتوہ لگانے سے پہلے کسی کے بھی عقیدے کو مجروع کرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے کہیں خبر آپ تک پہنچتی ہے تو اس خبر کی تحقیق کرنا تفاوز کرنا ہر مومن اور مشیل پر واجب ہے مولایلو سے پوچھا گیا کہ مولا مقصر قوم ہے کہ وہاں فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ہماری فضیلت کو کٹا ہے جس کا قصد یہ ہو کہ ہماری شان میں گستاخی کی جائے تو جس محور میں گفتگو ہو رہی تھی علیہ عزباللہ کسی کا بھی یہ قصد نہیں ہے کہ وہ مولا علیہ کی شان کو گھٹائے یا مولا کی فضیلت میں گستاخی کرے ہاں جانے ان جانے میں اگر مثال دینے میں انسان سے کوتا ہی ہو جائے یا کوئی اسی مثال دی جائے کہ جس سے یہ شائعبہ بھی جائے کہ ہم اہل بیت کی فضیلت میں گستاخی کر رہے ہیں تو وہ مولا اپنی برباد میں جائے جائے جب آپ مثالیں دیتے ہیں ایک بحث چل رہی ہوتی ہے ایک گھنٹہ 18 منٹ کی مجلس ہے ساؤت افریقہ کی مجلس ہے مجمعہ اہل سومت کا مجمعہ تھا 90 پرسن مجمعہ اہل سومت کا مجمعہ تھا عدالتِ صحابہ عسمتِ صحابہ کی بحث تھی کہ عدالتِ صحابہ کا قدعہ یہ ہے کہ صحابی جو بھی کرے جنتی ہے وہ جنابِ امار کی شہادت ہے وہ جنابِ حجرب میں عوضہ ہے مشاجراتِ صحابہ فتح کا واقعہ تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش وہاں کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے لئے یہ نہیں ہے کہ اہل بیت جو بھی کریں ہم عسمت کے قائل ہیں اگر وہ قسی منارہ والجنت ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے اپنے علم کی وجہ سے اپنی عسمت کی وجہ سے اپنی عدالت کی وجہ سے اور شرائط امامت میں سے بھی یہی ایک امام عسمت کا حامل ہوتا ہے علم خدا کا حامل ہوتا ہے تقوی الہی کا حامل ہوتا ہے اور غیر سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور روح القدس اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس فیض میں اور اس بحر میں گرتبہ ہو رہی تھی پرودگارِ عالم ہم سب کو ہدایت دیں اور صیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکن تو زبان استعمال کی جا رہی ہے انسان اپنی صیرت سے اپنی کردار سے پیچانا جاتا ہے مولا علی کا لشکر ہے اور مولا کو برابلہ کہا گیا اور مولا کو گالیاں دی گئیں اور امام کے لشکر سے کچھ لوگوں نے ریپلائن گالیاں دینا چاہتے امام فرمائے یک رو لکھو من تکونو من السب بابین میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم بھی گالیاں دو تو ہم کردار سازی کے لیے آئے ہیں اور ترویز مکتب اہل بیت جو مکتب اہل بیت کا خوبصورت چہرہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہیں اپنے مسئلوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے آئیں انشاءاللہ آج رات کی مجلس سے اس میں ایک تفصیلی گفتگو ہوگی اسمت اہل بیت کے ٹوپک پر اور عدالت صحابہ کے ٹوپک پر تو انشاءاللہ جو مومنین اس مجلس کو دیکھنا چاہیں ہمارے افیشل پیٹ سے اس مجلس کو نشر کیا جائے گی اس طرح جو آپ مومنین جانتے ہیں کہ ہمارے کلپ سوشل میڈیا پر بے حد حد سے زیادہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے اور مسلسل مختلف لوگ اس کلپ میں ظہار رائے بھی کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے تو وائس میسیجز اور ویڈیو پر آن بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں تک شرک کا فتوہ کفر کا فتوہ تقصیر کا فتوہ اور باتیں گالم گلوش تک بھی آ چکی ہیں سب سے پہلے کیا ہم کسی پر تقصیر کا فتوہ لگا سکتے ہیں تو یہ کسی میں امام سے پوچھا کی مولا مقصر کون ہے مقصر کی تحریف کیا ہے محصول میں فرمائے مقصر وہ ہے جو قصدا نیت کر کے جس کی نیت میں ہو عامتا ہماری فضلت کو گھٹائے یا کوئی ایسی بات کرے جس میں ہماری توہین ہو کہ اس کا قصد ہو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا فرمائے دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ ایک بورا تھا جس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے کاش اللہ آتا میں اسے کنگی رہتا اپنی محص کا دودھ پھلا تھا مالش کرتا تو حضرت موسیٰ جلال میں آگئے کہ موڑے کیا کہہ رہے ہو توہین پر جملے تھے اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ بال نہیں رکھتا اللہ نے وہی نازل کی فرمایا اے موسیٰ اس کے قصد میں توہین نہیں تھی یہ میری محبت میں جملے بیان کر رہا تھا تو سب سے پہلی بات یہ جو آپ تحمد لگا رہے ہیں کہ مولانا نے توہین کی اور یہ مقصر ہے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جملے میں توہین ہے لیکن مولانا کا قصد توہین کا تھا یہ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں قصدن اہل بیتھ علیہ السلام کی توہین کرنا جبکہ ہمارا کامی تربیز مکتب اہل بیتھ علیہ السلام ہے ایک کلپ نہیں ہے میرے سیکھوں کلپ نیٹ پر موجود ہیں معرفت ہی مامی زمانہ کی حوالے سے مہد معرفت ہے مولانی علیہ السلام سے آپ کی وہ چیزیں موجود ہیں لوگوں کے سامنے آیا ہیں لیکن یہ تحمد لگانا یہ اس سے بڑا ہونا ہے کچھ امین نے بولا کہ مولانا آپ کو یہ جملہ ہم جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ کا قصد نہیں تھا میں نے کمنٹس پر ہے لیکن مولانا آپ جملہ بدل دیتے ہیں مثلا آپ یہ بولتے ہیں علیہ بیت قصد منارے گیرنے ہیں کیونکہ وہ متقی ہیں کیونکہ وہ صاحب علم ہیں یہ قطرناب کی بات صحیح ہے انسان کو جملہ ادا کرنے میں بھی احتیاط بھرتنا چاہیے لیکن سبقت لسان انسان سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس سے جملہ ہو جاتے ہیں جس سے شائبہ توہین آ جاتا ہے لیکن میرا قطعا تصد ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا جملہ بولا جا جس سے مولانا امیر کی توہین کا شائبہ پیدا ہو رہی بات میں تصد اور توہین کے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ہر شیعہ کو یاد ہے آیتیں تو دوہ پہیں سولہ آیت ہیں قرآن مجید میں جن میں خدا ون کے مطالع اپنے نبی کو الٹی میٹم لیتا ہے الٹی میٹم آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ آیتوں پر شیعہ ترجمہ یہاں پر بے کرشو کھڑا ہو جائے گا یہ آیت جو مشہور ہے یا ایو الرسول بلغ مانزل علیکم ربک فا ان لم تفعل فا ان لم لفظ اگر ہے فا ان لم تفعل فما بلغت رسالت اے حبیب اگر تم اعلانِ ابلاغِ علایتہ میرے ممنی نہیں کرو گے اگر نہیں کرو گے لفظ اگر ہے تو کوئی یا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا تو کیا خود آپ نے ربی کوئی دھمکی دے رہا ہے یہ توہینِ رسول نہیں ہیں تو معسم فرماتے ہیں اللہ کا قصد قصد توہینِ رسول نہیں تھا یہاں قصد یہ تھا کہ امت کو بتایا جائے کہ اس قضیے کی اہمیت کتنی ہے مہم کتنی ہے دوسری بات آپ پچیس ایکن کا کلپ ہے نمہ قبل دیکھ رہے ہیں نمہ بھاٹ دیکھ رہے ہیں میں نے شروع میں یا علی انتقصی بنانے پل جائے ہیں پوری مجلس میں ہم نے بلائیتہ میرے مومنین کو ثابت کیا دوسری بات مومنین نے کمزانہ یہ کلپ ہے کہاں کا پرسنو رات کی میری مجلس ہے ساؤت افریقہ میں ابھی بھی ساؤت افریقہ میں ہوں یہاں شیعت کم ہیں وہاں بیت کا بڑا زور ہے مجھے بتایا گیا بجمع نائنٹی پرسنٹ سنی ہیں اور وہاں پہ یہ بحث مجلس سے پہلے بحثیں ہو چکی ہیں کہ عدالت صحابہ اور اسمت اہلی بجل عدالت صحابہ کے عقیدے کو میں بیان کر رہا تھا کہ عدالت صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو بھی کرے وہ شہادت جناب احمار ہو وہ جناب حجرت میں عدے کی شہادت ہو وہ جناب السیدہ کے فدق کا واقعہ ہو وہ مشاجرات صحابہ کو پتائے عدالت صحابہ مطلب صحابی جو بھی کرے جنتی ہے ہم بتا رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اہلی بیت کے لیے نہیں کہ اہلی بیت جو بھی کریں ہم قسمت کے قائل ہیں اس قسمت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی سے تری کو جدہ نہیں کر سکتے اس طرح اہلی بیت سے عسمت کو تقویٰ کو علم کو شرائط امامت میں سے امام وہ ہو جو علم الہی کا حامل ہو امام وہ ہو جو معصوم ہو مطلب متقی ہو امام وہ ہو جو ملائکوں سے رابطے میں ہو امام وہ ہو جو روح القدس یہ ساری شرائط امامت میں موجود ہیں تو ہم وہ بتانا چاہ رہے تھے اگلا جملہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا انہوں نے کہا ہم نے عریب امی طالب کو تاثم کی وجہ سے نہیں مانا وہی الزام بھی بنی مجھے لگاتے تھے ہم نے تاثم کی وجہ سے انہوں نے کر کے بتایا کہ ہم معصوم ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر ایک مجلس بھی ہے آج جس میں تفصیل بحث عثمت کے موضوع پر بات کی جائے گی باقی زبان آپ دیکھیں کہ جو مجتہدین علماء کے خلاف اسٹمان کی جاتی ہے میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ جنگیس سفین ہے اور لشکر مخالف نے مولا امیر المومنی صلی اللہ علیہ وسلم شان گستاخی کی گانیاں تھی اور مولا کے لشکر سے کجھے صاحب نے بھی گانیاں دینا چاہیں کجھ نے دی بھی تو امام نے فرمای اکرہ لکو انتکون من السببہ میں میرے یہ پسند نہیں کرتا کہ تم گانیاں دو تو آپ کردار دیکھ لیں کہ کردار سے پتا چلتا ہے انسان کی زبان سے پتا چلتا ہے باقی ہاں اگر میرے اس جملے سے یہ تاثر گیا ہے کہ اعظم اللہ میں مولا علی کی شان گستاخی کر رہا تھا یا کرنا چاہ رہا تھا احمدا ایسا کچھ بھی نہیں ہے حضا وہ دن ہماری زندگی میں نلائے کہ ہم اہلے وقت علیہ السلام کی شان میں کچھ ایسا بولیں پروردگارِ عالم ہم سب کو صیرت اہل ویعت پر چلنے کی توفیت نصیب فرمائیں اور ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائیں اور ہمارے مولا حجت آخر کا ظہور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ